رسول اللہ یا رسول اللہ وصل اللہ علیہ یا عبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک بہر نے سوال پوچھا ہے کہ سولر ہیٹر سے کیا ہوا گرم پانی سے وضو اور غسل ہو جائے گا شریعت میں بتا جا ہے کہ سورج کی دھوپ میں گرم ہوا پانی سے غسل نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو کرنا مکرو ہے اس لیے کہ اس سے برس کی یعنی سفید داغ کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو اور غسل ہوتا نہیں یعنی اگر ایسے پانی سے کوئی وضو اور غسل کرے گا تو وہ وضو اور غسل ہو جائے گا لیکن یہ اس پانی کا حکم ہے جس پر ڈائریکٹ بلا واسطہ دھوپ پڑے اور اس کی وجہ سے وہ پانی گرم ہو جائے تو اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے بیماری کے پیدا ہونے کا لیکن جو سولر ہیٹر ہوتا ہے اس میں بل واسطہ وہ سورج کی جو گرمی ہوتی وہ پہنچتی ہے وہ مشین سورج کی گرمی کو افزرو کرتی ہے جذب کرتی ہے پھر اس گرمی کو اس توانائی کو لے کر اس سے پانی کو گرم کرتی ہے تو اس سے اس بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ایسے گرم پانی سے وزو اور غسل کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ